اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں موسٹ فیوریٹ سب کی فیوریٹ بریانی کی ریسیپی بریانی کون ہے جو نہیں پسند کرتا کوئی دعوت ہو اور اس میں بریانی نہ ہو تو بس مزا نہیں آتا ہے دعوت ادھوری ادھوری سے لگتی ہے تو اید کی دعوت کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی دیشتی ٹکہ بریانی کی ریسیپی جس کو بنانا بے خد آسان ہے تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں ویڈیو چلکتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں سلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے 1kg چیکن لیا ہے جس کو ہم نے اچھے سو واش کر لیا ہے یہاں پر جو ہے ٹکہ بریانی جو ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بینہ بون کے بنائی جاتی ہے لیکن یہاں پر آپ بون کے ساتھ بنائیں گے تو اور بھی زیادہ ٹیسٹ لائے گی تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر کیا ایک کلو چیکن جو ہمارا تھا اس میں ہم نے اس طریقے سے لیگ ہوتی ہے وہ دو ایکسٹرل والی ہیں یعنی کہ ہڈی والی جو زیادہ ہڈی والی بوڈیا ہوتی ہیں ان کو ہم نے نکال دیا ہے اور اس کی جگہ ہم نے دو لیگ پیس اور بڑھا دیا ہے تو اب اس کو میرینیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈالیں گے 1 tablespoon یہاں پر دانیا پاورڈر 1 tablespoon کشمیری لال میرش پاورڈر 1 teaspoon ڈالیں گے لال میرش پاورڈر ریگولر لال میرش مرش حالیہ تیسپون disaster 1 teaspoon کالی میرش پاورڈر 1 vào teaspoon 1 teaspoon 2 uncontroll 5 teaspoon 4 ml دہی Only half cup 就 1 tablespoon 3 Tables size 2 Tables 3 Tables 2 Tables 1 Tables 1 Tables 1 Tables 1 Tables پسکو ساتوں کا لیا 2 Tables 30 منٹ کے لئے رکھیں گے آپ چاہے تو اسے اوورنائٹ بھی رہ سکتے ہیں جتنا زیادہ رکھیں گے جو نہیں زیادہ ہی جوسی بنے گا چکن میری نیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے لیا ہے چاوال جو کہ ہم نے گولڈن ڈائز لیا ہے ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے تو یہاں پر ہم نے چاوال لیا ہے ایک کلو آپ چاہے تو تھوڑے کم بھی چاوال لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے بھیگو دیا ہے دیڑھا گھنٹہ ہو چکا ہے بھیگائے ہوئے تو یہاں پر اتنا آدھے گھنٹہ مارا چکن میری نیٹ ہوگا تو یہاں پر اس کے پورے دو گھنٹے ہو جائیں گے آپ چاہے تو یہاں پر باسمتی رائز بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر چاوال جو ہوتا ہے گولڈن ڈائز جو ہوتا ہے اسے زیادہ دیر تب بھیگو ہی آتا ہے جب یہ زیادہ اچھا بنتا ہے تو اسے ہم پورے دو گھنٹے کے لئے پر بھو دیں گے اب یہاں پر ہم نے بھو نے پانی لیا ہے قریب تین سے ساڑے تین لیٹر ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم نمک تو یہاں پر ہم چاہٹی اسے پھون نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک تھوڑا زیادہ ڈالنا ہوتا ہے جیسے کہ پانی کھارا ہو جائے کیونکہ جب ہم چاوالوں کو نتارتے ہیں یعنی کہ اس تینر میں کرتے ہیں تو سارا پانی نکل جاتا ہے اور جو چاوال ہوتا ہے اس کا نمک وہ اپنے آپ لے لیتے ہیں اس کے لئے میں ڈالیں گے کچھ مسالی جس میں تین تیز پات کے پتے ڈالیں گے اور یہاں پر ڈالیں گے دو موٹی الائچی ایک چکری پھول چار ہری الائچی پاس اچھے لوگ لی ہیں یہاں پر آٹ سے دس کھانی مریش کے دانیں اور یہاں پر دو سنی مریش ٹکڑے اور ایک ٹیبل سکون زیرا لیا ہے پانی میں ابھی اوبال نہیں آیا ہے اوبال آنے دیں گے تاکی سارے مسالوں کا فلیور پانی کے اندر آجائے پانی میں اوبال آ چکا ہے یہاں پر تو اب یہاں پر جو موٹے مسالے ہیں ان کو کسٹینر سے اس طریقے سے نکال لیں گے جو کھانے میں ہمیں ڈسٹرپ نہیں کریں گے اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ ان مسالوں کو اس میں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کا فلیور ہمیں سارا مل چکا ہے جو چاول ہم نے بھگا رکھے تھے اس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے یہ ڈال دیں گے دو ٹیبل سکون ویجی ٹیبل ویجی ٹیبل ویجی ٹیبل چاول چپکتا لیں گے اور اس میں بڑیا سی شاید ہے جیبو کا جوس یہاں پر ڈال دیں گے ادا کب دھنیا لیا ہے یہاں پر ہم نے کچھ دینے کے پتے لیے ہیں دو مٹھی کے قریب دھنیا اس میں ڈال دیں گے تاک اس میں بڑیا سا فلیور جائے چاول کو یہاں پر ہمیں 90% تا کوک کرنا ہے گے سکا فلم ہائی رکھیں اور ہائی فلم پر ہی نوبر چاول یہاں پر فول کر دونا ہو چکے اور یہاں پر چاول اوبر چکے ہیں تو یہاں پر ہم نے چاول کو سا سے 8 منٹا پکایا تھا دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کے لیند کافی بڑ گئی ہے جب اسے ہم دم پر دیں گے تو اور بھی زیادہ یہ لمبا ہو جائے گے سکا بند کر دیں گے یہاں پر ایک اسٹینر میں اسٹینر کر لیں گے لیکن یہاں پر اس سے پہلے ہمیں ایک کپ پانی یہاں پر نکال لیں گے اب گیس کے اوپر ایک پین نکیں گے اس میں ڈالیں گے اویل کو اچھا گرم ہونے کے بعد یہاں پر یہاں پر اسٹینر کر لیں گے کیونکہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ایک ایک کرکیس میں ہم ڈال دیں گے اویل اچھا گرم ہونا چاہیے چکن کو ڈالنے کے بعد دو سے تین میٹھ تا اسے بیبل میں اچھے ہیں اس پر ایک کوٹنگ آنے دیں تو یہاں پر یہاں پر ہمیں ہائی رکھنا ہے ہائی فلیمپل سے سا 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 آٹھ میرے تک فرائی کرنا ہے کہ اس پر بڑی ایسا کلر آجائے تو دیکھیں اس طریقے سے آنا چاہیے ابھینا ہم پلک دیں گے سا 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 آٹھ میرے ہم نے دونوں سائیڈ سے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا بڑی ایسے فرائی ہو چکا ہے تو دیکھیں بڑی ایسے کوٹنگ آ چکی ہے تو اسے ہم نکال لیں گے اور یہ پلیٹ پر لکھتے ہیں اور یہاں پر سیکنڈ بیچ کو بھی اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے اب یہاں پر یہ بھاگونا رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کب اویل اویل کے کرم ہونے کے بعد یہاں پر لیا ہے ہم نے 400 گرام پیاس جو گھنٹی میں قریب 5 بڑے پیاس تھے تو ہم نے سلائس کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے پیاس کو یہاں پر ہمیں گولڈن فرائی کر لینا ہے پیاس کو کتنی دیر فرائی کریں کیسا اس کا کلر ہونا چاہیے تو یہاں پر جو ہے اس کا لینک آپ کو ڈسکرمشن باکس مل جائے گا کہ آپ کے ایسے اچھی پیاس کو فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر پیاس کو گولڈن ہونے کے بعد ہم نکال لیں گے پیاس یہاں پر فرائی ہو چکا ہے اسے اب ہم نکال لیں گے اور ایک پلیٹ میں فیلا دیں گے اس طریقے سے پیاس فیلانے سے بہت ہی جلدی کی رسپی ہوتی ہے اب اسی ویل میں ڈال دیں گے کچھ ہڑے مسالیں جس میں 5 سے 6 لوگ لیں ہیں 5 ہری الائچی 1 چکری پھول 2 انچ کے دالچینی 10 سے 12 کالی میریش کے دانیں 1 موٹی الائچی 1 ٹیبل سپون زیرا مسالوں کو یہاں پر ہلکا ہیلائیں گے تاکہ فلیور آجائے دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے پیسٹ سندرہ کو اچھے سے بھون لیں گے سندرہ کے بھون جانے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے دو بڑے ٹیماتر نہیں تو آپ چھوٹے تین میڈیم سائز کی ٹیماتر بھی لے سکتے ہیں ان کو ہم نے یہاں پر سلائز میں کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اب جو پیاز یہاں پر ہم نے فرائے کر کے رکھا تو اس میں ٹھوڑا پیاز اٹھا کر اس میں ڈال دیں گے پیاز کو ہمیں گھیری بھی ہے تو دیکھ کر رہا ہے یہاں پر ہمیں بریانی کی حساب سے نمک کو ڈال لینا ہے تو قریب ڈیر ٹیسپون یہاں پر ہمیں نمک ڈالا ہے جیان ہے کہ چیگن میں بھی ہمیں نمک ڈالا ہوا ہے اور یہاں پر ہمارا چاوال ہے اس میں بھی نمک ڈالا ہوا ہے تو نمک کو آپ احتیاس سے ڈالیں تمہارا یہاں پر اچھے سے سوک ہو چکا ہے تو اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے اس میں ڈالیں گے ایک ٹیسپون دھنیا پاورڈر ون ٹیسپون لال میچ پاورڈر ون ٹیسپون کشمیری لال میچ پاورڈر ون ٹیسپون بھونہ کھوٹا زیرہ ون ٹیسپون گرم مسالہ ہاف ٹیسپون خلدی پاورڈر اور دو ٹیسپون ڈال دیں گے ہوم میٹ بریانی مسالہ جس کی ریسپی ہم نے چینل پر دی ہوئی ہے اگر آپ کو نہیں بنانا تو آپ مارکیٹ سے کوئی بریانی مسالہ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور جو ہم نے یہاں پر ٹکا مسالہ بنایا تھا ان کے میری نیٹ کیا تھا چکن کو مسالہ جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو خانہ بناتے ہوں میں کوشش کیا کریں کہ کوئی بچیس ضائع نہ جائے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور مسالے کو بھول لیں گے مسالے کو بھول لینے کے بعد یہاں پر جو دہی ہے گیس کا فیلم ہلکا کریں گے ہلکی فیلم پر ہی اس کو مکس کریں گے تاکہ دہی پھٹے نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے دہی پھٹ جاتا ہے تو آپ گیس کو بند بھی کر سکتے ہیں کافی پانی چھوڑتا ہے تو اسے ہم اچھی طرح سے بھول لیں گے اور یہاں پر ڈال دیں گے تھوڑا سا پودینہ اور یہاں پر ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا دھنیا جس سے اس میں فیلم آ جائے اور یہاں پر ایک نیپو کا جوس بھی اس میں ڈال دیں گے مسالہ یہاں پر بہت اچھے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ جو پیاز ہے اس میں سے آدھا پیاز کو اس طریقے سے کریں گے آدھا پیاز روک لیں گے آدھا پیاز کو ہاتھ سی طریقے سے کرش کرتے ہوئے اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے پیاز کو ڈال دیں گے اور مکس کرنے کے بعد وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر اس کو مکس کر دیں گے تو بہت زیادہ ایسے ہمیں نہیں پکانا ہے اس کو اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہاف چھکن ہم نکال لیں گے تو ہمیں مسالے کے ساتھ بہت زیادہ دیر تک اس کو نہیں پکانا ہے صرف اتنا کرنا ہے کہ مسالہ جو ہے چھکن کے اندر اچھے سے لگ جائے دیکھیں یہاں پر مسالہ ہم نے نکال لیا ہے اس میں سے ہاف سے زیادہ ہوا چھکن نکال لیا ہے اب اس میں لیئرنگ کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈالیں گے ہم دنیا پودینہ تھوڑا سا فرائیڈ انین ڈالیں گے اس میں آپ اس وقت پر گیس کو بند کر لیں اب اس میں ڈالیں گے ہم چاوال چاوال ڈالنے کے بعد یہاں پر جو ہے ہم جو چکن ہم نے نکال رہا تھا اس کا ہاف حصہ یہاں پر ہم ڈال دیں گے کچھ پودینے کے پتے تھوڑا سا دھنیا اور فرائیڈ انین دو ٹیبل اسپون اس میں ڈال دیں گے ہم ڈیسی گھی جو کی اپشنار ہے لیکن اس سے بڑا ہی زبردست فریور ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر آپ کو کلر نہیں پسند تو آپ یہاں پر اس کو اسکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے قوٹر ٹی اسپون جو ہے کلر فوڈ کلر اورنجھ فوڈ کلر جو لیا ہے تو اس کو یہاں پر ہم نے چاہ ٹیبل اسپون پانی کے اندر گھول لیا ہے تو اس طریقے سے سائیڈوں میں ہم اس کو ڈال دیں گے چاوال کا جو پانی بچا کر رکھتا ہے یہاں پر ہم نے وہ بھی تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال دیں گے کپڑا لگا دیں گے اس پر اس کی ڈل لگا دیں گے اور اس کی كورپڑا نے جو ہے اس کو ڈال کر دیں گے اور اس کی لگانے کے بعد تین سے چاہر میٹ رکھیں گے ہم میڈیم فلیم پر اس کے بعد گیس حرے فلیم لو کر دیں گے اس کو رکھیں گے ہم آٹھ میٹ تا یہاں پر ہمیں اسے بارہ سے تیرہ میرنٹ تک دم دینا ہے اور اس کو ڈال دیں گے گے گیس بن کرنے کے بعد پاندرہ میٹ اور تو یہ بہت اچھے دم میں آجائے گی بریانی پر چھوڑ دیا تھا یہاں پر دیکھیں کتنی خوشبودار ہماری بریانی بن کرتے ہیں سائٹ سے یہاں پر اس طریقے سے ہم ایک پلیٹ سے اس کو ایسے کریں گے اور دیکھیں یہاں پر کہ کتنی بڑی آئیہ بنی ہے یہاں پر اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں گے تیکھیں ہر لیئر میں جو ہے یہاں پر زبردست مسالے دار بریانی آپ کو ملے گی مسالے دار سپائیسی اور مزیر کی ریسیپی جو ہے آپ کی دعوت کو چار چاند لگا دیگی یہ ٹیسٹ ریسیپی آپ اپنے ہر میں ضرور بنائیں اور دیکھیں کہ یہ چکنٹکہ بھی آئیہ کتنی زیادہ ٹیسٹ لگتی ہے تو بہت ہی ایسی میں ہم نے آپ کو بتائی ہے ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں کسی کے ساتھ ہمیشہ ضد دیں اپنا بہت سا خیال لگیں اپنی دھوہ میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے جڑھ رہے ہیں اللہ حافظ